بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں قدر ریاض شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر تاجکستان پہنچ گئے شہنگاری تاون تنظیم کانسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے عمران خان تاجکستان سے ملاقات کے لیے صدارتی محل کا دورہ اور مشترکہ بزنس کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران ایران بیلاروس ازبکستان کے صدور سے بھی ملاقات ہی کریں گے حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول پانچ روپے لیٹر مہنگا ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ روپے ایک پیسہ لائیڈ ڈیزل پانچ روپے بانوے پیسے مٹی کا تیل پانچ روپے چھالیس پیسے مہنگا کر دیا گیا عوام کا پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید رد عمل فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا چیئرمن بیپلز پارٹی نے پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں ہوش روا اضافے کو مسترد کر دیا بلاول بھٹو ٹویٹر پر کہتے ہیں عمران خان قوم کے اچھے دن کب آئیں گے بجٹ کے بعد عوام کو ریلیف پہنچانے کے وہ بڑے بڑے دعوے کہاں گئے پیٹرول تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا کر وزیراعظم نے عوام کی جیو پر ڈاکہ مارا ڈالر پیٹرول تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہوں گے تو ہر شہ دسترستے دور ہوتی چلی جائے گی عمران خان نے کہا تھا کہ میں رولاؤں گا آج پوری قوم رو رہی ہے پاکستان میں تیل کی قیمتیں اب بھی ریجن میں سب سے کم ہیں فواد چودری کا دعوی وزیر اطلاع ٹویٹر پر کہتے ہیں جب تیل باہر سے خریدنا ہے تو قیمت بڑھے گی یہی اصول باقی درامداد کے لیے ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ پچھتر فیصد آبادی کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے بچوں کی موجے ختم تعلیمی ادارے کھل گئے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں درست و تردریس کامل شروع سکولز میں پچاس فیصد حاضری رکھنا ہوگی ہفتے میں تین دن کلاسز ہوں گی ماس کا استعمال لازمی قرار سکول اور کالجز میں ویکسینیشن کے بغیر عملے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں سکول انتظامیاں عملے کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جمع کرانے کا ذمہ دار ہوگا ملک بھر میں کرونا اموات ستائیس ہزار سے تجاوز کر گئی ان سی او سی کے مطابق ایک دن میں چھاسٹھ افراد جانبہ ہوئے تین ہزار بارہ نئے مریض رپورٹ ہوئے کرونا مصبت کیسز کی شارہ پانچ آشارہ تین سفر فیصد رہی بغیر ویکسینیشن کے ٹرینوں میں سفر پر آج سے پابندی آیت کر دی گئی مرادلی شاہ کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ سندھ ہائی کورٹ میں حلیم عادل شیخ کی درخواست پر سماک مرادلی شاہ نے دوری شہریت کے باوجود دوہزار ساتھ میں الیکشن لڑا اسی لیے اب وہ سادی کو رمین نہیں رہے مرادلی شاہ کو نا اہل قرار دیا جائے درخواست گزار لہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بغیر اجازت دوسری شادی کرنے والے شخص کی سزا کل ادم قرار عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا جوڈیشر میجسٹریٹ کو سزا دینے کا اختیار ہی نہیں بغیر اجازت دوسری شادی پر کیس کی سماعت کا اختیار فیملی کورٹ کو ہے میجسٹریٹ نے پہلی بیوی کی شکایت پر مظفر نواز کو تین ماہ قید اور پانچ لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو امریکی ویزے جاری ہو گئے معون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا عمر شریف اپنے علاج کے لیے اہل خانہ کے حملہ جلد امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اداکار عمر شریف صاحب کو جلد سہتیاب کرے شہرے قائد میں آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق تھرپارکر عمر کوٹ بدین تھٹھا میں تفانی بارشوں کا امکان ہے سمندری ہوایں بند ہونے سے آج دن بھر کراچی کا پارہ چالیس ڈگری کو چھو سکتا ہے محکمہ موسمیات کی لاہور گجرانوالا سیالکورٹ پہ بھی بارش کی پیش گوئی وزیر خارجان شاہ محمود قریشی نے کال ادم ٹی ٹی پی کو معافی کی مشروط پنشکش کر دی اپنے انٹرویو میں وزیر خارجان نے کہا اگر تحریک تالبان پاکستان دہشت کردی میں ملوث نہ ہونے کا بادہ کریں پاکستان کا آئین تسلیم کریں تو انہیں معافی دینے پر غور کریں گے شاہ محمود قریشی کا افغان جیلو سے ٹی ٹی پی کے قیدی نکلنے کی خبروں پر اظہار تشویش کہتے ہیں تالبان کا افغان سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کا اعلان خوش آئند ہے تالبان عالمی سطح پر خود کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں عالمی برادری نے مدد نہ کی تو انتشار کا خدشہ ہے وزیراعظم عمران خان کا امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو کہا افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا افغان مسئلوں کا حل فوج ہی نہیں افغان خواتین طاقتور ہیں وہ اپنے حقوق خود حاصل کر لیں گی افغان حکومت عالمی برادری سے تعاون اور مدد چاہتی ہے وہاں کیا ہوگا کوئی پیش کوئی نہیں کر سکتا تالبان حکومت تمام افغان دھڑوں کی نمائندگی حاصل کر لے تو چالیس سال بعد امن آ سکتا ہے تالبان سے کابل میں داخل نہ ہونے کا معاہدہ تھا اچھرف قنی نے معاملہ بگاڑ دیا ظلم خلیل ذات کا انکشاہ انٹرویو دیتے ہوئے ظلم خلیل ذات نے کہا پندرہ اگز کو اچھرف قنی کے کابل سے فرار کے دن تالبان کی جنرل مکینزی سے ملاقات تھی لیکن افغان صدر کی بے وقوفی کے باعث تالبان سے معاہدہ ٹوٹ گیا جس سے امریکی عالی قیادت بھی حیران تھی ظلم خلیل ذات کا افغان جنگ کے خاتمی کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کہا یہ افغانوں پر منحصر ہے کہ وہ عام معاہدے پر پہنچیں افغانستان کے نائف وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر نے صدارتی محل میں تصادم سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا کہا افغان طالبان قیادت کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں میرے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبروں میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے کندھار میں اپنی رہائشگاہ پر بلکل ٹھیک ہوں دوسری جانب فرانسیسی صدر کا سربراہ دائش سہارا ادنان ابو ولید کو ہلاک کرنے کا دعویٰ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا یہ ہلاکت دہشتگٹ گروہوں کے خلاف جنگ میں ہماری ایک اور بڑی کامیابی ہے شمالی کوریا کا ٹرین کے ذریعے بلیسٹک میزائل کے تجربے کا دعویٰ شمالی کوریا کا میزائل سسٹم کسی بھی طاقت کے خلاف ممکنہ جوابی کاروائی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے شمالی کورین حکام کے مطابق میزائل نے مشرقی ساحل سے آٹھ سو کلومیٹر دور سمندر میں حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور سوپر پاور چینی طاقت سے خوف کھانے لگی امریکہ برطانیہ اور اسٹریلیا کا چین کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید دفاع ٹیکنالوجی بنانے کا اعلان آگس نامی معاہدے میں مسنوعی ذہانت کوئنٹم ٹیکنالوجیز اور سائبر کا بھی اہاتح کیا جائے گا معاہدے کی خاطر اسٹریلیا نے فرانسیسی ڈیزائن کی عبدوزے بنانے کا معاہدہ ختم کر دیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلیوز